موسیقی اسلام علیکم میں چینل نیوز میں خوش آمدے دن بھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالسطان اور میں ہوں صوبی آوان شامل کرتے ہیں ہیڈ لائن دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کورس سر کرنے کی مہم جوئی میں حافظہ پیش آ گیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزدار کی معاملہ خطوصی ڈاکٹر پردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ ہم نے دنیا کی تمام قوتوں کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان اور کشمیر ایک سکے کے دو رخیں پرپاکی تحقیقاتی ایجنسی نے ایمپورٹ ایسپورٹ کے آر میں حوالہ اور امریکہ کاروبار کرنے والے ایک شخصوں گرفتار کر لیا مزم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ مخاری کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک بندوق کے زور پر نہیں دبائی جا سکتی سات دہائیوں سے کشمیری ماں بہنیں اور بیٹھیاں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں پرپاکی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو بارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیڈی ایم احتجاج کریں گی تو کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے لیکن کانون ہاتھ میں لیا تو وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی سینٹ کے انتخابات کے سلسلے میں مسلم لیگ نون نے خواہش مند امید باروں سے درخواستیں طلب کر لی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم امن کے لیے دو قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن امن اور اسے کام کے ہمارے خواہی کو کمزور نہ سمجھ جائے سعودی عرب کے وزیر اسلامی مہور نے کہا ہے کہ ازان اور نماز با جماعت کے دربیان کا وقفہ دس منٹ سے زیادہ کا نہ ہو پاکستان مسلم لیگ نون سنگی رینوہ اور صدر ایم ایس ایفن سنگی آسیر عدیل شیخ نے کشمیر جنت نظیب اور بھارت کے غاز سے بارے پک سے اور غیر انسانی غیر قانونی لوگ ڈاؤن کی مزمت کرتے ہوئے کا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی فائشات اور اقوام مطاعدہ کی قراردات کے مطابق حل دیا جائے ترکی نے ملک میں ناکام فوجی بغاوت کا الزام امریکہ پر رائد کر دیا موسیقی